ہیں جب آپ کو پڑھے گا 110 رب پر بعض Email us استعمال ہوتی ہے وہ ہزار وات کی ہوتی ہے ہاں ہام آرین جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہزار وات کی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کو فلم کریں یہ ایک سو پچاس وارد ہے ایک سو پچاس وارد اس کا مطلب ہے ساڑھے آٹسو وارد تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ بھی اسوار وارنٹی میں ہی ہے نا سب وارنٹیوں میں دیکھیں یہ آپ لائٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ تمام کیبلز کیکلپ اور وال ماؤنٹ کلپ سارے موجود ہوتے ہیں اسی طرح آئیسی سائز بھی چھوٹی ہوتی ہے کیبل کی ڈی بی وہ سنٹر میں دی گئی ہے سنٹر میں کیوں دی گئی ہے سنٹر میں اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ آپ پہلے ڈی بی ٹاپ پہ ہوتی تھی نیچے والے سیل کا کرن اوپر پہنچ سا پہنچ سا کمزور ہو جاتا تھا اچھے اب انہوں نے اس کو سنٹر میں کر کے اس کو ہاف کٹ قرار دیا اب دونوں کے ایمپیر برابار ہوگا اس سے ایمپیر میچور اگر میرے گھر کا لوڈ چار کے بی اے کا ہے تو میرے گھر میں سور سسٹم پانچ کے بی کا ہونا چاہیے اچھا تو کامیاب ہے اچھا ہزار وارڈ آپ کے گھر کے لوڈ سے زیادہ ہوا تو سسٹم کامیاب اور اگر ہزار وارڈ آپ نے پورا نابٹول کے لگایا اور یہ لوڈ چلایا وہ وہی ہوگا تارک لگے گی سسٹم بند ہو جائے گا پھر آپ کہیں کہ اپنے گھر کا لوڈ کس طرح چیک کرتے ہیں اصل ٹیکنیکل پانڈ یہ ہے جہاں گھر کا لوڈ آپ اپنے گھر کا جو میٹر ہے اس کے فیس پر ٹوم ٹیسٹر لگائیے ٹوم ٹیسٹر تو آپ جانتے ہوں گا ٹوم ٹیسٹر لگائیے اور گھر کی تمام چیزیں اون کیجئے وہ ان علاقوں میں لگا ٹیزرڈ ایری ہے جہاں ٹیمپریچر ایسے دادو ہے ملتان ہے سیون کا سڑھی کا علاقہ ہے پولی وہاں کیلئے بنائے ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کا پینل ہے آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ بھی گیس نہیں کرتا ہی اس کے کیا ریٹ کم ہے اس کے ریٹ کم ہوتا ہے اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کے امید کرتا ہوں خیر کریت سے ہوں گے میرا نام ہے عبدالرسول اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اے بھی رسول صاحب آج ہم آئے میں لانڈی نمبر چھے میں اور یہاں پہ جو ہے وہ سولر پینل کی شاپ ہے اور سولر پینل کے کیونکہ نئے نئے ریٹ آ چکے ہیں اور ڈیلی کی بیس پہ جو نا ریٹ چینج ہوتے ہیں مطلب کوئی ایک فکس نہیں ہے تو آج جو ہے نا ہم سولر پینل کے ریٹ معلوم کریں گے کہ آپ کو ایک گھر میں اگر دو پنکے اور لائٹس وغیرہ جلانی ہے تو آپ کو تقریباً سولر پینل کا سسٹم کتنے کا پڑے گا تو ساری چیزیں جانیں گے اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کا انٹرک دیکھئے گا اس کے بلکل مت کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ اس طرح کی انپرومیٹی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے تو آج ہمیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم السلام کیا حال ہے بھائی خرید سے جی اللہ کے شکر اپنائیے میرا نام نوید احمد اچھا نوید بھائی آج ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ ایک بندہ ہے گھر پر سسٹم لگانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ لگانا چاہ رہا ہے گھر کا لوڑ کیا ہوتا ہے دو پنکے ہو گئے سیور ہو گئے اور ایک اس طرح ہو گئے یہ فریج ہو گیا تو ان کے لئے اس کو کیا کیا سسٹم ریکوائرڈ ہے کتنے کا پڑے گا اس کو کیا کیا چیزیں لگیں گی وہ اپنا جو ہوم لوڈ ہے وہ کیسے کیل گلیٹ کر سکتے ہیں تو اس ٹیکنک کا چیزیں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں دیکھیں اس میں دو ایشو آتے ہیں اب تو چیزوں میں بڑی تبدیل لیا ہوئی ایک سسٹم اے سی کا چل رہا ہے اور ایک سسٹم چل رہا ہے ڈی سی کا ڈی سی سے میری مراد ہے کہ بارہ بولڈ کا سسٹم بارہ بولڈ کی آئرن بھی آتی ہے بارہ بولڈ کی بہت ساری لائٹس ہیں فین ہیں پنکھیں ہیں بہت ساری کیزیں ہیں بارہ بولڈ کے حوالے سے اگر وہ بارہ بولڈ یعنی کہ ڈی سی سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کو سسطہ پڑے گا لیکن اگر وہ ٹو ٹوئنٹی جو مہنگا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کے حوالے سے مہنگا ہے اور مہنگا ہونے کی باعث سے اب اس سولر سسٹم بہت مہنگا ہے سولر پہنے لی اب ابھی جو مارکیٹ میں جو ریل ایگ ریٹ کا ٹی آر ون کا پہنا لے وہ ایک سو پچکیس روپے سو تیس روپے وارڈ مارکیٹ میں اویلی بل ہے جو اوریجنی لے جو اس سے ہلکا ہے ایک سو دس روپے بھی ایک سو شہر روپے بھی ہے تو اس حوالے سے ٹو ٹوئنٹی کا تھوڑا مہنگا پڑے گا اگر وہ بارہ بول پہ ڈی سی پہ جاتے تو سلسل پڑے گا چاہی تو آپ گاہ پہ دونوں سسٹم گائیڈ کرتے ہیں بلکہ دونوں سسٹم گائیڈ کرتا ہوں اگر آپ ٹو ٹوئنٹی کے طرف میں میں آپ کو پہلے شروع سے بتا ٹو ٹوئنٹی کے طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پر کلو وارڈ پڑے گا دو لاکھ پیتالیس ہزار نو سور پر کلو وارڈ اچھا اب ایک کلو وارڈ ہوتا کتنا ہے ایک کلو وارڈ کا مطبع ہوتا ہے ہزار وارڈ اگر آپ اپنی گھر کی بجلی سے اس کو میچ کرتے ہیں تو ایک یونٹ کی بجلی کہلاتی ہے یہ کلو وارڈ کہ آپ کی گھر سے وہ ایک یونٹ میٹر سے گرتا ہے تو آپ نے ایک کلو وارڈ خرچ کر لیا ایک کلو وارڈ کا سسٹم اگر آپ نے اپنے گھر میں لگایا ہے تو آپ اس میں چار پچ پنکھیں اور چار پچ لائٹس استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو کاؤسٹ ہے جس میں تمام پینلز ہیں انویٹرز ہیں بیٹری ہیں فریمیگ ہیں تقریباً دو لاکھ پیتالیس ہزار نو سور پر ایک کلو وارڈ سسٹم ایک کلو وارڈ اور اچھے جیسے بارہ وارڈ پر چلانا چاہ رہے ہیں یہی چیزیں اگر آپ یہ سسٹم بارہ وارڈ پر چلانا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم تقریباً آپ کا آدھی قیمت ہو جائے گی لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کے فین بدلنے ہیں لائٹس بھی آپ کو بارہ وارڈ کی استولیشن میں کرنی پڑے گی آپ کی وہ جو گھر کی پرانی لائٹیں وہ استعمال اس پر نہیں ہوں گی آپ کو الگ سے لائٹ لگانے پڑیں گی بارہ وارڈ کی لائٹس ہوتی ہیں اور اللہ بھلا کرے گا بارہ وارڈ کے فین لگانے پڑیں گے وہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا پر کلو وارڈ پڑے گا ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار صحیح ہے تو اچھا اس کے لائے جو آج پر یہ آ رہے ہیں انٹی کیا پائسیز ہیں اور پیسیز ہیں اور پیسیز ہیں انٹی پرائس کے والے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ویورٹس اپڈیٹ کریں جی بلکل مختلف کمپنیز کے ہیں جیسے ہم لوگ ان کے فرونس کے ڈیلر ہیں فرونس کے پروڈکٹ زیادہ بھیجتے ہیں بازے اور بھی کمپنیاں ہمارے پاس انگرس بھی ہے اور کراؤن بھی ہے ٹیسلا بھی ہے لیکن ہم فرونس کو زیادہ فالو کرتے ہیں فرونس کمپنی کو فرونس کا انویٹر آپ کا ٹو پائنٹ ٹو سے لیکن ٹو کیونکہ جو ابھی ریال ریٹ ہے وہ تو مارکیٹ میں آئے نہیں کیونکہ مال ہے بھی مارکیٹ میں اترا نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹو پائنٹ ٹو کا مطلب ہو گیا دو ہزار وی اے کا انویٹر ہے آوٹ پورس کی پندرہ سو بھارڈ ہے وہ آپ کو تقریباً اک ساٹھ ہزار نو سو روپے کا ہے اس سے بڑا انویٹر لیتے ہیں ٹری پائنٹ ٹو وہ تقریباً مارکیٹ میں ایک لاکھ روپے کا ہے اس سے بڑا لیتے ہیں فائی پائنٹ ٹو ایک سسٹم لینے جا رہا ہے مثال کے طور پر تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھر پہ کلکولیشن کر لے گا یار مطلب میں نے یہ یہ سسٹم چلانا ہے میرے گھر پہ یہ چیزیں ہیں ججھے اتنے کلو وارٹ کا سسٹم انسٹرول کروانا ہے بڑا اچھا سوال کلکولیشن بہت آسان ہے بہت آسان طریقہ اگر کوئی صحیح کسی الیکٹریشن سے ان کا رابطہ ہو تو اس کو الیکٹریشن کو بولائیں اور کہیں کہ اپنے گھر کا لوڈ کس طرح چیک کرتے ہیں اصل ٹیکنیکل پانٹ یہ گھر کا لوڈ چیک کرنے کے لیے آپ اپنے پورے آپ اپنے گھر کا جو میٹر ہے اس کے فیس پر ٹوم تیسٹر لگائیے ٹوم تیسٹر تو آپ جانتے ہوں گے ٹوم تیسٹر لگائیے اور گھر کی تمام چیزیں اون کیجئے اور اس کے پھر منسوچ کو بن کر دیجئے پھر منسوچ بن کر کے پھر ایک دم اٹھائیے جب آپ منسوچ اٹھائیں گے تارک آئے گی ایک تارک ایمپیر کی آئے گی ایک تارک ایمپیر کی آئے گی اور وہ ایمپیر مثال کے طور پر آپ کے ایمپیر آتے ہیں پندرہ ایمپیر آگئے ٹیک ہے اب آپ کے پندرہ ایمپیر آگئے اب آپ نے اپنے گھر کے وولٹ چیک کریں فار ایزمپل ٹو 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 انٹی وولٹ آتے میٹر میں جو آتے ہیں ضرب دو سو بیس تین ہزار تین سو وارڈ ہو گئے صحیح اب اس کو ہم اگر کیوی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم آٹھ سو چار ہزار ایک سو بچیس چار کیوی فور پائنٹ ٹو فائف یعنی کہ چار کیوی کا لوڈ ہے اگر میرے گھر کا لوڈ چار کیوی کا ہے تو میرے گھر میں سور سسٹم پانچ کیوی کا ہونا چاہیے اچھا تو کامیاب ہے ہزار وارڈ آپ کے گھر کے لوڈ سے زیادہ ہوا تو سسٹم کامیاب اور اگر ہزار وارڈ آپ نے پورا ناپ ٹول کے لگایا اور یہ لوڈ چلایا وہ ہی ہوگا تارک لگے گی سسٹم بند ہو جائے گا پھر آپ سولہ سسٹم کو بورا کہہ دیں گے کیا یہ کیسا لگا لیا چلاتے تو بند ہو جاتا ہے ٹرپ مار جاتا یہ ہوتا صحیح ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ اس کے ریٹس وغیرہ مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ریٹ دیکھیں یہ میکس کا پینل ہے سوگو ایک کمپنی سوگو اب بڑے اچھے نام سے واقعی برینڈ ہے سوگو سوگو اپنا پینل بناتا ہے میکس کے نام سے یہ ایک سو پچتر وارڈ کا پینل ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو آج کے ریٹ ہیں بیس تقسیم ورن سیونٹی پائیف آج کے اس کے ریٹ ایک سو چودہ روپے پر وارڈ ہے ایک سو چودہ روپے پر وارڈ ہے کتنے کا پڑا یہ ہمارے کو پڑا بیس ہزار روپے کا بیس ہزار روپے یہ جو ہے یہ جو پینل ہے کیوں سیل ہے یہ جو نا پانسو پینتیس وارڈ کا پینل ہے بائی افیشل ڈبل گلاس یہ آپ کو پڑے گا ایک سو دس روپے پر وارڈ ایک سو دس روپے پر وارڈ اچھے نظیم بھی یہ کراچی میں یہ جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پولی اور ایک ہوتا ہے مونو ایک سو بندے وہ کیا اس کو پریفر کرنا چاہیے کراچی میں بہتر بہتا ہے بہتا ہے سمندری ہوا ہے نمی کا تناسف بہت زیادہ ہے تو پولی پینل کیا فیل ہے پولی فیل کیا ہے پولی کی جس آپ اس کو ڈیزائن کر رہا ہے وہ مانگتا ہائی ٹمپریچر اگر آپ نے پولی پینل لگا لیے تو وہ صبح نو بجے کے بعد آنکھ کھولے گا اور پانچ بیسے پہلے اپنے آپ کو بند کر کے بڑھ جائے گا وہ ان علاقوں میں لگا ڈیزرڈ ایری ہے جہاں ٹمپریچر ٹھوٹی فور ٹھوٹی ٹھری ٹھوٹی فائف رہتا ہے کسے دادو ہے ملتان ہے سیون کا سدھی کا علاقہ ہے پولی وہاں کیلئے بنا ہے ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کا پینل ہے آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ بھی گیس نہیں کرتا ہوں اس کے ریٹ کم ہے اچھا اسے جاسے وہ مونو پرک اب تیکنولوجی تھوڑی سی اور بہتر ہو گیا مونو پرک ہاف کٹ یہ ہاف کٹ کلارہ اس کا جو کیبل کی ڈی بی وہ سنٹر میں دی گئی ہے سنٹر میں کیوں دی گئی ہے سنٹر میں اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ پہلے ڈی بی ٹاپ پہ ہوتی تھی نیچے والے سیل کا کرن اوپر پہنچ سا پہنچ سا کمزور ہو جاتا تھا اچھا اب انہوں نے اس کو سنٹر میں کر کے اس کو ہاف کٹ قرار دیا اب دونوں کے ایمپیر برابہ ہوگا اس سے ایمپیر میچے ہو رہا تھا یہ تبہ دست ہوگی اچھا ان کے ریٹ بھی بتا دیں دیکھیں یہ ہے آپ کا سیون پائنٹ یہ آپ کا موڈل ہے دو دار یہ دو دار بائیس کا موڈل ہے سات ہزار وارٹ پی وی اب اس کا لیٹس آگیا سیون پائنٹ ٹو جو منڈے کو یہاں مارکیٹ میں اتر جائے گا یہ اس سے پہلے کا موڈل تھا سکس کلو وارٹ یہ سکس کلو وارٹ اس سے پہلے کا موڈل تھا اور یہ دو دار بیس کا موڈل ہے یہ تری پائنٹ سکس یہ بھی پہلے کا موڈل ہے یا آپ کو پور پائنٹ دو کھانا چاہتا ہوں آپ ادھر آئیے یہ جو کیبلز ہوتے ہیں یہ سنٹر میں ہوتی ہیں صحیح ہے اچھا اس کے پیچھے بھی گلاد ہے دبل گلاس لوگ اس کو عام زبان میں دبل گلاس کہتے ہیں ہماری لینگویج پر سولر کی لینگویج جو بائی فیشل کہتے ہیں جس کی پیچھے سے یہ وائٹ ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مونو پرک اچھا صحیح یہ بائی فیشل ہے جس کی پیچھے وائٹ گم ہوتی ہے وہ مونو پرک صحیح یہ سنٹر والا یہ آپ کٹ کے لائے اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے کس ہزار روپے کا پہنے لیں ٹھیک ہے کس ہزار روپے کا پہنے لیں ٹھیک ہے اچھا اگر آج اصلا آگے آج 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 نمبر لے سکتے ہیں میرا نمبر آپ بلکل لے سکتے ہیں میرا نمبر اگر آپ چاہئے تو نوڈ کر لیں میں آپ کو لکھا رہا ہوں 031 3 208 7042 ٹھیک ہے اور یہ بڑی بڑی مشہور جگہ ہے پورنگی نمبر چھے نیر ادنان میڈیکل پورنگی نمبر چھے نیر ادنان میڈیکل سولر ورڈ کے نام سے ہم لوگیاں کام کر رہے ہیں اور 2017 سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس علاقے میں کوئی کم سے کم 600 سائٹ ہماری آپری ان کی آپریشنل مینٹینیس ہمارے پاس ہے ہم ایسے کوئی بھی سائٹ نہیں کھلی کرتے جس کا آپریشنل مینٹینیس ہم سمالتے نہیں جو ہم سے مال لیتا ہے یا ہم سے سائٹ لگواتا ہے اس کی سسٹم کی مینٹینیس کے ذمہ داری ہماری ہوتا ہے اور جو نیا بنہ سسٹم لگواتا ہے اس کی کوئی وارانٹی بھی دیتے ہیں بلکل گارانٹی ہمارے پاس بغر گارانٹی کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے گھر میں آم جو لائٹیں ہوتی ہیں بارہ وارڈ اٹھارہ وارڈ چلتی وہ ٹو ٹوائنٹی پر ہے جنہیں اے سی یہ بارہ وارڈ بارہ وارڈ ڈی سی یہ میکس کمپنی کی سوگو کی یہ سوگو کی ایک لائٹ ہے بارہ وارڈ سات وارڈ یہ فارسیلنگ میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی سوگو کی لائٹ ہے یہ آپ کی چار وارڈ یہ چھے وارڈ اچھا اچھا آئرن کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ آئرن بھی یہ جو ڈی سی میں آگئی ہیں اچھا تو یہ یہ آپ کی آئرن ہے سوگو کمپنی کی اور یہ دیکھ لی یہ کہ یہ بارہ وارڈ سے چلتی بارہ وارڈ سے چلتی بیٹری سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں سولر چھوڑے والے چھوٹے پینل ساب اس کو چلا سکتے ہیں اس پینل ساب ایک پینل سی بھی چلا سکتے ہیں اچھا 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 آئرن میں اس آئرن میں فرق کیا ہے اصل سوال یہ آئرن جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی وہ ہزار وارڈ ورکنگ میں آپ اس میں موٹا خدر جو کارڈن کا کپڑا ہوتا ہے جسے لوگ کلپ کلپ پہنتے وہ نہیں کر سکتے تمام کپڑے پرس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی گھر کی بجلی بچانے کے لیے میں اس کو ٹو ٹوئنٹی پر چلانا چاہوں تو ان تارو کی جگہ پر آپ سپلائی لگائیں ٹو ٹوئنٹی پر چلا ٹو ٹو ٹوئنٹی پر چلا ایکزیٹ واہ ضروردست اور یہ جو آپ نے بتایا تھے ان کے تھوڑے سے آج کے ریڈ وغیرہ بٹا دیں اگر یہ سات وارڈ کی جو آپ کے فارسلنگ کی لائٹ یہ آپ لیتے ہیں یہ آپ کو ڈھائی سو روپے کی ملے گی اور یہ بارہ وولڈ بارہ وارڈ بھی آپ کو روپے کی ملے گی اور یہ سو گل ایک چھوٹی ٹو بلائٹ بنائی ہے بارہ وولڈ میں آپ کو کھول کے تھوڑا دکھا 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 اس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کام یہ کارا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی ایسی سیریز بھی ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ بھی آپ وارانٹی میں ہی سب وارانٹی ایرن اللہ آپ کا بھلا کرے گا یہ ایرن بھی وارانٹی میں ہوتی خراب نہیں اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کریں گے یہ اپنے آپ کو ٹرپ مارکی بند کریں گی اچھا یہ اپنے آپ کو زخمی یا جان نہیں دے گی پرائیس کی بات یہ آپ کو مارکیر سے اگر آپ کھیں سے بھی پرچیس کریں آپ کچھ ہزار روپے کی ملے گی ہمارے پاس پچیس سو یعنی دھائی ہزار روپے کی ہم سو گر ڈیلر ہیں ہم سو گر پر بہت زیادہ بیس سو کمپنی ہم پر ریفر کرتی ہے اس لیے ہمارے پاس پچیس سو روپے کی ملے گی اس کا ویٹ کچھ بھی نہیں ہے تقریبا دھائی سو گرام سے بھی کم ہے سفر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ جا رہے ہیں پکنک پوائنٹ پر جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں جا کے اپنے کپلے پریس کرنے تو آپ گاری کی بیٹری سے کپلے پریس کر سکتے چک چک چک